بڑی پیار شوکر محبہ دینال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدي یا رحمتہ للعالمین و علی آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكیهم و يعلمهم الكتاب و الحكمہ و ان كانوا من قبل لفي طلال مبین امنت بالله صدق الله العظیم و صدق رسوله النبي الكریم الامین و قال الله تبارک في شان حبيبی و مكبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حباب ملک محبت دینال شوق دینال درود و سلام دا نظرانا پیش کرو کوئی زبان خموش نہ روے بلند آباز دینال اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سل علي السلاة و سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك و أسحابك يا حبيب الله السلاة و سلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك و أصحابك يا محبوب رب العالمين میرے انتہائی واجب و احترام معزز مہدشم معزز سامین زیباکار گزشتہ جمعہ تھی ما رس کر رہا سیدنا اللہ رب العزت دا پیارا محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تو عابدہ نور پاک اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا عالمِ عربات علی کے آج تک ملاد عابد ملاد منع جا رہے ہیں تو عج میرہ موضوع نعمتِ عزمہ تسامین زیباکار جڑی آیتِ کریمہ قرآنِ مجید پارہ نمبر چھیں بے چوپرندی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضُ لَعْلِمْ مَبِينَ فرمایا کہ بے شک اللہ دا بڑا احسان ہویا مسلمانہ تے کہ اِنَّا وِجْو حِكْ رَسُولُ بے جاو جو دا اِنَّا دے وِجْو ہے اور وہ اِسَا رَسُولِ کے اس دی آیتاں پڑھ دائے اور اُنَا نُو پاک کردائے اور کتاب اور حکمت یہاں گلنہ سے کھاندائے اور اگے فرمایا اور ضرور اس تو پہلے گمراہ ہم تو سامینِ زیوہ کر اسی سارے جان دے آئیں کہ ساڑھے ہوتے اللہ رب العزت یہاں بے شمار نعمتاں ساڑھے کول بہت زیادہ نعمتاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی دیا نہیں اگر انسان اِنَّا نعمتاں نو شمار کرے اِنَّا نعمتاں نو گنن لگ بینینا انسان دے زندگی ختم ہو جائے گی میرے رب دیاں نعمتاں ختم نہیں ہو سکتا اُنہ دے شمار نہیں ہو سکتا مسئلہ اللہ تعالیٰ انسان دیکھن واسطے دو اکھیاں عطا کی تیاں اِن اللہ دی نعمتاں اگر اکھ نہ ہوئے انسان نہ دبیک سکے کتنے لوگان دا او محتاج ہو جائے گا دو اکھیاں نہ ہوئے خدا دی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے اکھیاں عطا کی تیاں لیکن احسان نہیں جتلایا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ان اکھیاں نتیاں میرا احسان اللہ تعالیٰ نے دو کن عطا کی تے سنن واسطے اور یہ اللہ دی نعمت انسان دے ہوتے عطا کر کے رب نے اے نہیں فرمایا اے میرے بندے میرا تیرے ہوتے احسان احسان نہیں جتلایا پکڑن واسطے ہاتھ عطا کی تے چلن واسطے پیر پھر ساڑھی خدمت واسطے جانور پیدا فرما کسے جانور تے سواری کر رہے ہیں کسے دا گوشت کھا رہے ہیں کسے دا دودھ پی رہے ہیں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا میرے بندے میں نعمت دیتی اس دا میرا احسان ہے احسان نہیں جتلا ہے اسے طرح دن تے کم کرن واسطے چلن پھرن واسطے سورج اتا فرما روشنی سورج یہ اتا کی تھی اللہ دی نعمت احسان نہیں فرما اور رات میں اس سکون کرن واسطے اندھیرہ کر چھوڑا کہ میرا بندہ آرام کرے احسان نہیں جتلا ہے اور پیون واسطی صاف شفاف پانی اتا کی تا صاف چشمیں اتا فرمائے صاف پانی اتا کی تا اس مالک کے لمجہ ظل نے احسان نہیں جتلایا کہ بندے میرا تیریتے احسان ہیں الگرس اللہ رب العزت دیاں جتنیا نعمتان انسان استعمال کر دے اللہ تعالی نے احسان نہیں جتلایا جدواری آئی اپنے محبوب دی محبوب دیواری آئی جدواری آئی ودہا دے چہرے والے دی واللیل دی زلف والے دی جدواری آئی آمنہ دے لال دی اس در یتین دی عبداللہ دے چاند دی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْزَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں یہ نہیں فرمایا مُنَا اِگَالْ غَوْرْ دے نال سنگا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْنَّاسِ کہ سارے لوگ ہیں عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مَنَّنْ وَالِينَ مَنَّنْ وَالِينَ فرمایا مُؤْمِنوں تواڑِ اُتِ اللَّهُ رَبُ الْعِزَتِ اَحْسَانِ اللہ تعالی فرما رہا احسان ہے کس چیزا کہ تواڑِ وِچ میں اپنا رسول بیجا پھر اُو رسول جیڑا آیتوں پڑھ کے سنائندہ توانو ست دیر را بکھیندہ قرآن و حکمتیاں کلنا سکھاندہ اور احسان تو ہے احسان تو اللہ تعالی دا بہت بڑے اِنسان تو اِنسان اِنسان جیڑا بچی انو زندہ دفن کر دیندہ اِنسان 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 اور تندیہ منڈیاں لیندہ غلامانو جتی سمجھ دے تِئے احسان تا ہے نا اللہ دے مابوگا جدو آیا تو ہر شہنو انو برابر کر دیتا ہر شہنو برابر کر دیتا اللہ تعالی نے فرمایا میرا احسان ہے اِنسان کیونکہ باقی جتنیاں نعمتیں توا کو دیتی ہیں نا اللہ تعالی نے اُنہ دا بدل ہے اُنہ دا اُنہ دی مثل کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن ایسا احسان ہے ایسی اللہ تعالی دی نعمت ہے اس دی مثل کوئی نہیں اس دی مثال کوئی نہیں کہ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے یعنی ایسی نعمتِ عثمہ اپنے محبوب دی شکلج ساڑے کول بیجی کہ اس دی مثال ہی کوئی نہیں اور ایسا احسان فرمایا کہ باقی تمام نعمتاں دنیا ویچ ختم ہونے والیاں نہیں لیکن کملی والے آقاں نے قبر حشر ویچ بھی کم آمنا ہیں اور اس واسطے کے حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تے احسان جتلا کے کائناتیاں ساریا نعمتاں سانو ملیا نیت محمدِ مصطفیٰ دی صدقے اللہ تعالی فرمانا ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْنُ اس جے آ کوئی نہیں یعنی اللہ تعالی جے آ اچھی بولو یار اللہ تعالی جے آ کوئی نہیں جس نو شاک کے نام بولے جس نو پک کے اوئی بولے اللہ تعالی جے آ کوئی نہیں اور مشکاہ شریف دی اندر حدیث مبارک ہے صفحہ نمبر ایک سو ست ونجا بلکہ ایک سو پنجتہ جتا تو لکھ دینے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایو کم مسلی توارڈے چو کونے جڑا میری تا ہے توارڈے چو کونے جڑا میری مسل ہے وہنے گلان دو اللہ تعالی فرماندہ ہے کہ اس جیا کوئی نہیں یعنی میرے جیا کوئی نہیں اللہ دا مابوبال ٹھرماندہ ہے میرے جیا کوئی نہیں انا دو کرلان دیوش تطبیق اور تفریق کمیں ہوئے گی اللہ تعالی بیرہ سلاماندہ ہے کہ میرے جیا کوئی نہیں اللہ دا مابوبال ٹھرماندہ ہے توارڈے چو楔ا ایسا نہیں جڑا میری جیا ہوگی اس دی تطبیق کمیں ہوگی اس دی تطبیق ہے یہ اوہ خالق ہون میں وچ بے مصل ہے او خالق ہون وچ بے مثل ہے اللہ دا محبوب مخلوق ہون وچ بے مثل ہے اور او طالب ہون وچ بے مثل ہے اللہ دا محبوب مطلوب ہون وچ بے مثل ہے او محب ہون وچ بے مثل اے محبوب ہون وچ بے مثل او لا مقاہ ہون وچ بے مثل اے با مقاہ ہون وچ بے مثل او بے صورت ہون وچ بے مثل اے باسورت ہون وچ بے مثل او مولا ہون وچ بے مثل اور اے بندہ ہون وچ بے مثل او عرشی ہون وچ بے مثل اے فرشی ہون وچ بے مثل او خدا ہون وچ بے مثل اے مصطفیہ ہون وچ بے مثل او خدا ہون وچ بے مثل اے مصطفیہ ہون وچ بے مثل بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایا نہیں ثابت تو ہے کہ حضور علیہ السلام نعمت عزمان اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنیاں نعمتان دا ذکر کرن دا چرچہ کرن دا حکم فرمائے پارہ نمبر چھے دے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایواللہ دین آمنوذ کرو نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اللہ دا احسان اپنے اتیاد کرو یعنی اللہ دیا نعمتان کو یاد رکھو فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث فرمائے اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچہ کرو جڑی بھی نعمت ہو رب دے بے خوب چرچہ کرو کہ میرے رب نے عطا کی تھی اگر سانو رب طولت جی نعمت دے بے ایسے خوب چرچہ کرو اللہ تعالیٰ دیتی ہے جتھے وسائے اللہ تعالیٰ دیتی ہے جتھے وسائے اللہ تعالیٰ دیتی ہے اگر گڑی دے دے بے اللہ تعالیٰ دیتی ہے تو اپنا محبوب دے دے بے تو نہیں کرنا چاہیے نعمتِ عثمہ یعنی اِنَّا تو آلہ نعمت عظیم تر نعمت عظیم تو بھی عظیم تر آلہ تو بھی آلہ آلہ تو بھی آلہ نعمت چرچہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پھر اگے اللہ تعالیٰ نے فرما قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ اَحْمَبُورِ اِنَنُ فَرْمَاتَي وَو کہ جدوں بھی تو آدھے اُتے اللہ دا فضل اللہ دی رحمت ہو بے نا تخشیہ منائیا اللہ دا فضل ہو بے اس دی رحمت ہو بے تخشیہ منائیا سورہ مریم دے بے شورو شورو بچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنے معبوب نو کہ اللہ دی اس رحمت نو یاد کرو جیڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام تے فرمایا زکریہ علیہ السلام پتہ ہی اور ہیک رحمت اور صرف اور صرف زکریہ علیہ السلام تے فرمای نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریہ علیہ السلام نو تینوں مبارک ہوں خوشی منا جشن منا تیرے اتر رب دی رحمت ہو گئی جشن منا ایک بندے واسطے ایک بندے واسطے ایک رحمت آئی تیر رب مبارکہ دے رہا ہے جشن منا تیر جیڑا کل کائنات واسطے رحمت ہو کل کائنات واسطے فضل رب دا بند کے آئے ہو گئی اس دی رحمت رحمت اتھو تک ہوئے جتھو تک اللہ رب العزتی ربوبیت ہے اللہ تعالی اپنی خدائی یعنی اس دی خدائی جتنے تک خدائی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتھو تک تیری مصطفیٰ ہے جتھو تک میں اتھو تک تو میں تو پھر جس دی رحمت دی حدی کوئی نہیں کہ اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بیجا قرآن دے اندر فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ کل کائنات ماست رحمت بنا کے بیجا ہوئے پھر اس واسطے امتی نوچائی دے امتی گونگون کے قوے فضلے رب العلاء اوہ جڑا 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 میری گل سمجھ گیا ہے کہ اللہ دی نیمت ساڑھے ہوتے ہوئی ہے اللہ دا فضل آیا ہے اللہ نے رحمت فرمای ہے اگر میری گل سمجھ آئیے ہوں نے زبانہ دے تالے نینڈے زبانہ دے تالے کھول دے وہ میرے نال مل کے پڑھو فضل رہ بلو اور کیا چاہیے فضل رہ بلو کیا چاہیے مل گئی مصطفیٰ اور کیا سامنے زیبہ کار میں نہیں کریا اونہ کتب سہر دے اندر مجودے جس رات نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھ شکمیہ ترچ منتقل ہویا اللہ تعالیٰ نے امرار دوان الجلہ اللہ تعالیٰ نے رضوانے جنتوں کم فرمایا جنتوں حکم رضوانے جنتوں کم دے کے فرمایا جنت دروازے کھول دے وہ اور انہ کل تابت کانت لکریش نتقت و رب القابط وہو امان الدنیا وسراج اہلیہ بے شک ریش مکہ دے سارے جانور بولٹے رب کا ودی قسم اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک اپنی والدہ دے شکمیہ جمعن کا گل ہو چکا ہے اور دنیا والا واسطے امان بن گیا ہے آف تاب بن گیا ہے ہن جانور کیا کر رہے ہیں اج میرے آقا دے نور ماد شکمیہ تر تشریف لے آیا جانور کیا کر رہنے و فرد وہ حوش المغرب علاوہ حوش المشرق و قدر لکا اہل البحار بشیرم بعدہم بادا شمال والا شمال والا والے جانور شمال والن مبارکہ دے رہنے لوگوں مبارکہ دے رہنے ایک دوسروں نے کہہ رہنے آج ظلم ختم ہو جائے گا آج ظلم دیا داستانہ ختم ہو جائے گا کیونکہ فضل رہ بلو لا بلو بلو فضل رہ بلو لا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی آخر تک آبادہ مل گئے مصطفی سامین دیوکار میرے آقا دا نور پاک اپنی والد شک میں اتارچ منتقل ہویا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ آفر مندین جد پہلا مہینہ شروع آیا رات ہوئی میں آرام کیتا میرے خواب دے اندر ایک بہت لمبے قد والے بزرگ آئے آقے کے دنے آمنہ تنو مبارک ہوئے سید المرسل دی ماں بڑن والی ہیں میں پوچھیا تسے کونوں میں انہوں دسیا میں آدمیت باب حضرت آدم علیہ السلامہ پھر آپ نے فرمایا دوسرا مہینہ شروع ہویا ایک بزرگ تشریف لے آئے میں انہوں فرما لگے آمنہ تنو مبارک ہوئے تو اولین و آخرین دی ماں بڑن والی ہیں میں پوچھیا تسے کونوں میں انہوں دسیا میں حضرت شیس علیہ السلامہ پھر تیسرا مہینہ شروع ہویا ایک بزرگ تشریف لے آئے سید آمنہ فرما دیا نے بزرگ فرما دیا نے اے آمنہ تنو مبارک ہوئے تیرے شکم دی اندر نبی کریم تشریف لے آئے میں پوچھیا تسے کونوں میں انہوں فرما لگے میں حضرت نو علیہ السلامہ تو سامین دیوہ کارا فرما دیا نے ہر مہینے ایک اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہر مہینے میں نو آکے مبارکہ دے رہے لوگو صرف اسی مبارکہ نہیں دے دے اس وقت جانو بھر بھی مبارکہ دے رہے نے سید آمنہ دے گارا اور پھر خواب اندر انبیاء علیہ السلام بھی آکے مبارکہ دے رہے نے مبارکہ نام آتم داؤں مبارک نام آتم واسطے ہوندہ ہے مبارکہ نام فوت کی تھی دیتی جان دیئے بلکہ مبارکہ چشن دے اندر دیتی جان دیئے یا خوشیدہ پہلا ہوئے لوگو اے او مہینہ ہے جس دے اندر میرے آقال اسلام تشریف لے آنے اس باس رسیمی کن فضل رہے بلو لا اور کیا بلو بلو فضل رہے بلو آخر تک واضح آخر تک واضح فضل رہے بلو اللہ آخر تک واضح آخر تک واضح فضل رہے آکھ کے دنے آمنات نو مبارکہ وے تیرے اندر اللہ دے رسول تشریف لے آیا میں پوچھیا تزی کونو انہا دس یا میں ایسی علیہ السلام ایسی علیہ السلام تیار فرماں دیا نے وقت آیا جدھو اللہ دے محبوب ہونو دنیا دے تشریف لے آنے لگے نہیں آپ نے فرمایا میں پیاس لگی ہوئی میں رکھ پھیریا کن تو اتشا فتناولتوہا فشربتوہا فعضا منی نور فکشف اللہ عن بسری وہ اب سر تو تل کا ساعت فرما دیا نے میں جدو پیالا دودھ دا ویکیا میرے سامنے دودھ دا پیالا آیا پیاس لگی ہوئی میں نوش کر گئی آپ نے فرمایا دودھ دا پیالا میں ختم کی تائے میرے رب نے سارے حجابات دور کردتے بیٹھی مکہ بے چہے آپ فرما دیا نے میں مشرق بیوے کنے مغرب بیوے اور کیوں بکھائے گئے پتہ نہیں آپ دی امہ جانو مشرق اور مغرب کیوں بکھائے گئے نے بکھائے گئے نے تیرے بیٹے دی حکومت مشرق تو مغرب تک ہوئے ہیں سامین زیوہ کار جسنو کچھ تائش کے مصطفیہ جسنو شہر اس طرح پیان کردے لوگو کہ سیدہ امنا نو جس وقت مشارق کو مغرب بکھائے گئے شمال و جنوب بکھائے گئے یمن بھی بکھیا مصر بھی بکھیا ایران بھی بکھیا شہر کہنا ہے اللہ رب بولے ذکوے کھا کہ ایدہ سنا چاندہ ہے حشر تک یا مصطفیہ بادشایاں تیرے اچھی بولو سبحان اللہ بلند وازنال بولو سبحان اللہ اور جڑے جڑے خوش یہ نا حضورتی آمت ہے اوہی میرے نال میں لپک پڑے گا حشر تک یا مصطفیہ بادشایاں تیریاں حشر تک یا مصطفیہ بادشایاں تیریاں کر گئے جو کر گئے آقا گدان یا تیریاں تیریاں کر گئے جو کر گئے آقا گدان تو سامین زیبہ کارا فرمانیہ نے میں پھر رٹھا ترائے جنڈے نصف کیتے گا ایک مشرق مغرب ایک قابدی چھا اور ایک روایت نزدہ المجالہ سے لکھ دینے کی سید آمنا فرمانیہ نے کہ آسمان تو ایک جماعت اتری اور انہ دے کول سفید رنگ دے ترائے جنڈے پتہ سفید رنگ امن در امن والا رنگ کہ ہون سونا آگئے امنی امن ہو جائے گا تو سامین اس طرح جنڈے آپ فرمان دیا ہیک جنڈا انہ خانے قابے دیچھاتے لائے ہیک میرے گار دیچھاتے تو ہیک بیت المقدس دیچھاتے لائے بیٹھیاں کتھیں مکہ معظمہ اپنے گار کمرے دے ادی رات وقت تو آپ فرمان پس اس وقت آپ دی بلادت دے اثار زہر ہوئے نموتار ہوئے تو جس وقت آپ دی بلادت دے اثار نموتار ہوئے نا نور نکلا ہر طرف روشنی 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 ہر طرف روشنی ہوگئے ہر طرف جس وقت روشنی ہوئی نا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی آپ قابدت واف کر رہے قابد دوامہ منگدہ یا اللہ بیجنا سونے میں انہیں تو پاک کر دے جیڑے ترائی سو سٹھ بہت پاک کر دے قابد دوامہ منگدہ تو عبد المطلب فرمان دے فَلَمَّا مَضَا نِسْفُ اللَّيْلِ رَعَيْتُ الْقَابَدَ سَجَدَتْ کہ ادھی رات گزر چکی یہی میں وے کیا قابہ سجدہ کر رہے قابہ سجدہ کر رہے اور سب تو وڈہ بوت جس دا نا حبل زمین دے گر گیا اور اس دے مویچو آواز نکلی کہ اللہ دا آخر نبی پیدا ہو چکا ہو چکا اس دے مویچو آواز نکلی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ دی اور سید آمنہ دے گھر تشریف لے گئے تو کیا بیک دینے سید آمنہ اپنے لخت جگر نور نظر نو گود چلے کے بیٹھیانے تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہو اپنے اس پوتے نو بیک کے اپنی سینے نال لگاندینے نال کہندینے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور اللہ تو سامین ازیوکار بڑے بڑے اس وقت موجزات رون ماؤ انہ بہت شاڑ انہ وقت آیا او کہ مکیت وچو دائیاں بنی سات یا دائیاں چلیاں بچے لیاں جدو وہ لین چلیاں بچے انہ دے وچو ہک کمزور مائی کمزور ڈاچی اور غریب ککھان دی کھجوران دے پٹھان دی بڑنگوئی کلی او بھی چلی جس وقت او چلی نا ڈاچی کمزور سواری کمزور کدی اٹھ دی چل دائیاں انتظار کر دیاں رکھ ویندیاں پھر چل دیاں رک دیاں اس مائی دیوائی شوہر منہ کرے کہ نا جاندے ساڑے تو پہلے پہنچ جاسن امیر گرانا دے بچے لے آسن اسی جاوی تو بچے ہی نا بچے سانو ان سفر پائے جائے تو مائی کہنے یہ جانتا ہے شاید کاتھ سالی دے دور سانو کوئی ایسا گھر مل جائے کہ ساڑا بھی چل بھال جائے وہ دائیں انتظار کر دیاں انہا کہا حلیمہ تو پچھے چلی آمی اسی جانی ہے تیری سواری کمزور دیر ہو جائے انہا المختصر وہ بچے لے کے مکہ بچوں نکل رہی ہیں سیدہ حلیمہ انٹر ہو رہی ہیں پچھیا ساری کوئی میرے واسطے میں بچے آئے انہا کہ ایک ہے ہے یتیم ایک ہے ہے یتیم اور گھر بھی غریب ہے امیر نہیں یتیم بچہ ہے اس دا والد نہیں شوہر اس نے لڑن لگیا سیدہ حلیمہ نے آپ نے فرما چلو یتیم یہ لے کے جامان لیکن انہا نہیں پتا جس اسی لینڈ جا رہے ہیں اس نو لے کے جامان کہ اس سانو نہیں پالے گا اس سانو پال تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی آپ فرما نے میں گھر گئی سید آمنہ رضی اللہ تعالی بار گا چار اس کے آمنہ اپنا لالتہ بکھا دی تو آپ نے فرمایا میں نہیں انہا فرمایا اندر آرام کر رہے اتھے چادر چادر مارے چادر نہ مٹھان دی تو پھر آپ نے فرمایا میں نکاب اتاریا نکاب اتاریا تو میں آپ سینے مبارک دی اپنا ہت رکھ کیا تو آپ نے تبسم فرمایا مسکرائے آپ مسکرائے اکھاں کھولیا نا تو میری طرف پہ کیا اکھاں دی بچو ہی نور نکلا جیڑا حجرہ مبارک تو نکل کے آسمانہ تا گیا تو میں اتھے ہی سوچ میں آپ دی پیشانی نو بورسا دیتا اور اتھے ہی میں گود اٹھا کے حلیمہ اس تین پال نا تو برادران نگرام قدر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی میں آپ دی پار گا چر کے تی جدو نکاب اٹھایا نکاب اٹھایا میرے کملی والے تیجارت فرمائی دسو کہ ڈس سنائے لوگ آپ فرما دیا نے میں رج کے دی ٹھے نیجا کے دی ٹھے نکاب مکتوں لہا کے دی ٹھے اوہ ایڈا سنہے میسال کوئی نہیں خدا بھی کل بہا کے ری ٹھے اوہ ایڈا سنہے میسال کوئی نہیں خدا بھی کل بل بل اوہ ایڈا سنہے میسال خدا بھی کل الگ من کر اللہ دا قرآن بھی کر اللہ دا قرآن کن وطح واللیل اذا سجا کہ اللہ دا قرآن میرے میرے آقا دا حسن بیان کر لکھ میرے یا ایوہ نبیو انہا ارسلنہ کا شاہیتوں ومبشیروں ونبیرہ مبشیروں 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 سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ سیدہ آمنہ دی بارگاج پتہ کی عرض کر دیا سینے چلا اگر فرمان دیا میرا دودھ خوش کو چکا جدو سونے سینے نال لائے میرا دودھ بھی آگیا آپ نے فرمائے جس وقت میں سواری دے قریب لے گئی میری سواری دودھ خوش شکل ہو چکا سواری دے قریب لے کے گئی میری سواری دودھ بھی آ چکا جدو سونہ سوار ہوئے تو میری سواری بھی تیار ہوگئے پتہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی سیدہ آمنہ دی بارگاہ چاہ عرض کر دیا نے کہ سونی ایڈہ سونہ لال یو جی لال دائی والا کر دی رہا میں آج تک نہیں بیک آپ نے فرمایا میری آقا دی اممہ جان نے فرمایا کی آکھ نہ چاہ نہیں آپ فرمانے نے میں آکھ نہ آمنہ تیرا لال نے کبھے سادیا وار جان سونہ آئے من مہن آئے سونہ آئے من مہن آئے آمنہ تیرا لال لڑی کبھے سادیا وار جان آئے سونہ آئے من مہن آئے بلو بلو سونہ آئے من مہن آئے آمنہ تیرا لال آئے کبھے سادیا بلو بلو کبھے سادیا ایٹی سونہ سورت میرے دل بیچے خوب بیچا ایٹی سونہ سورت میرے دل بیچے خوب دی جاوے تک کہ مستی نینہ والی ہوش بھی اٹھ دے جاوے تک کہ مستی نینہ والی ہوش بھی اٹھ دی جاوے ہوش بھی اٹھ دی جاوے تھار گئی تھا مار گئے اٹھ سوہنی سوہنی چال نینہ بھی سوہنی چال جاوے ہمار گئے تھا مار گئے اٹھ سوہنی سوہنی چال نینہ سوہنی سوہنی بھی جاوہ سوہنی مہنہ آئے من مہنہ آئے آم نہ تی ڈا لال نیک سا دی آوار جاوہ جاوہ جدو کلیج لے گئے 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 ہیں نا پھر آپ عرص کردیں نہیں کہ مکہ گئے ستمیں غربت والے ٹھوٹے گئے اغم داتا مکہ کے ستمیں غربت والے ٹھوٹے گئے اغم داتا اللہ جس دن تائے گھر بیچ آیا ہو گیا نور اجالا ہو گیا نور اجالا حق آنکھاں گل سچ آنکھاں آنکھاں دی بیون رکھے آنکھاں رکھے آنکھاں دی کھوے سادیا مار جاوہ حلیمہ 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 ساری ساری راہ تیرا ڈیوہ بلد ہے تیری کھول اتنا تیل آگیا ہے آپ نے فرمایا میں نے تا ڈیوہ قدیمی بلد ہے کہ پھر روشنی تیری ساڑھے گھرہ تک آ رہی ہے وہ اسمان روشن نظر آ رہی ہے اتنی روشنی اتنا قیمتی ڈیوہ بلد رہی ہے او ساکھاں میں ڈیوہ نہیں بلدیا میرا چانب بلد ہے اللہ جس نوں پنجابی دا شہر کہند ہے سب تایاں حلیمہ نوں حیرت نال پچھ دیاں نے کہ دھولے کہ تو آئی ہے تیرا غم خار پڑا پا سوڑا آپ فرما دیا نے اون جتے میں بھی ماری ہاں میرے کل بھی ماری ہے اون جتے میں بھی ماری ہاں میری غوة ماری ہے میری غوة اچنب بھی آندہ اچھی بولو اچھی بولو میری گودچ نبی آندہ سرطار پڑا سہو میری گودچ نبی آندہ سرطار پڑا اللہ بالعزت دعائی کی سانو حضور دنال محبت کردی توفیق اطاف